سید امجد علی اشہری اپنی کتاب حیاتِ انیس میں لکھتے ہیں کہ اپنی پہلی ہی مجلس میں انیس نے رزم و بزم کی تصویر اس خوبصورتی سے دکھائی کہ اسی وقت سے ہر دل میں میر صاحب کی فساحت کا سکہ بیٹھ گیا اجازِ کلام اور اندازِ بیان سے کئی مرتبہ عربابِ مجلس بیتاب ہوئے اور کئی مرتبہ جوشِ سجاعت اور اندازِ فساحت کے بند سن کر جھومنے لگے قصہ مقتصر میر انیس نے پرجوش تعریفوں کی گونجتی ہوئی آوازوں میں اپنی زندگی کا پہلا مرسیہ ختم کیا سینکڑوں قدرشناس اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر میر انیس سے مسافیہ کرنے اور ہاتھ سومنے کوائے تعریف کا سلسلہ دیر تک پائم رہا تو پھر میر صاحب کی شہرت روز بروز بڑھنے لگی بڑے بڑے نواب و وزیر میر انیس کے زیب مجلس ہونے پر فخر کرنے لگے اور بہت جلد تمام شہر میں میر انیس کی دھوم مچ گئی ناظرین میر انیس نے اپنی زندگی کی یہ پہلی مجلس تہذیب عزا کے عظیم مرکز لکنو میں اکرام اللہ خان کے امام بارگاہ میں پڑھی اس امام بارگاہ کی مجالس میں میر انیس کے والدِ گرامی میر خلیق بھی مرسیہ پڑھا کرتے تھے میر انیس نے پہلی مجلس کسی تیشدہ پروگرام کے مطابق نہیں پڑھی ان کے والد نے ان کو غیر متوقع طور پر اچانک پڑھوایا بیٹے کو اپنی جگہ پر ممبر دینا بہت بڑی بات تھی اور وہ بھی لکنو جیسے شہر کے کسی ایسے امام بارگاہ میں جہاں کس سننواروں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک مصرے پر داد بڑی مشکل سے دیتے تھے میر انیس کی پہلی مجلس میں ہی ایک خلاف معمول بات یہ بھی ہوئی کہ مجالس میں ہمیشہ بڑا عالم دین زاکر یا شائر سب سے آخر میں ممبر لیتا ہے اس سے پہلے پیش خانی کے طور پر چھوٹا عالم زاکر یا شائر مجلس پڑھتا ہے میر انیس کے والد میر خلیق کی پیش خانی کے لیے ہمیشہ سے شہر کے ان سے چھوٹے شائر سلام و مرسیہ پڑھا کرتے میر خلیق نے یہ روایت توڑی اور اپنے بعد اپنے ہی بیٹے کو مرسیہ پڑھنے کی دعوت دے ڈالی یمیر انیس نے پہلا مرسیہ لکھنو میں اٹھارہ ربیو ثانی بارہ سو بیالیس ہجری کو پڑھا اس شاندار مرسیہ میں حرم اہل بیت علیہ السلام کی واقعہ کربلا کے بعد مدینہ واپسی کا حوال بیان کیا گیا مرسیہ کا ابتدائی حصہ ملاحظہ فرمائیں جب حرم مقتل سرور سے وطن میں آئے سب سیاہ پوش غم شاہ زمن میں آئے بالت چہروں پہ سنبل سے پریشان سب کے گرد تھا ناکوں کے ساتھ آتے مدینہ کا حجوم رو کے چلاتے تھے سبحائے امام مجلوم سرنگوں آتے تھے سجاد بلکتے معصوم ہاتھ اٹھا کر یہ بیان کرتی تھی زینب مغموم دشت میں سید عبرار کرو آئے ہم اے مدینہ تیرے سردار کرو آئے ہم اے مدینہ متوجہ نہیں ہوتا تو ادھر آئے ہیں حسرت و اندوح سے ہم خستہ جگر ہو کے آگاہ یہ دے احمد مرسل کو خبر یا نبی لٹ گیا پردیس میں سادات کا گھر داد دیجے کہ بہت بے قسو نادار ہوں میں اپنے بھائی کی مصیبت میں گرفتار ہوں میں پہلی ہی مجلس میں ایسا باکمال مرسیہ پیش کرنے کے بعد میر انیس کے پاس مجالس پڑھنے کی دعوتوں کا تانتہ بند گیا یوں وہ بارہ سو اکانوے ہجری یعنی وفات تک مجالس سے عذاب پڑھتے رہے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں پانچویں پشت ہے شبیر کی مدہی میں